ساتھ و نمشکار بچہ دینے کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی گائے وینس کا دودھ کسی بھی درشتی سے بڑھنے نہیں دے گی یعنی سب سے بڑی دسمن اور وہ کتنی چیزیں ہیں تین ہی چیزیں ہیں اگر آپ نے ان تینوں چیزوں کو سمجھ لیا اور ان کو دور کر لیا نہ تو کسی بھی صورت میں آپ کی گائے وینس کا دودھ کم ہوئی نہیں سکتا جس میں سے سب سے پرمک جو پہلی چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ ہے گائے وینس کا اینرجی لیول یعنی کہ اس کے سریر میں اینرجی کتنی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کتنا دودھ دے گی دیکھئے جب بھی گائے وینس بچہ دیتی ہے اسے بہت زیادہ اینرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جو اینرجی ہے اگر اس کو آپ پردان کر رہے ہیں یا وہ اپنے سریر سے لے رہی ہے اور پروپر بیلنس بنا ہوا ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے نیگٹیو اینرجی یعنی بیلنس جو ہے وہ نیگٹیو چلا جاتا ہے کیوں چلا جاتا ہے کیونکہ زیادہ اینرجی کی خپت ہو گئی اور جو آپ نے دی یا پسو کے سریر سے جو اینرجی آئی وہ کمائی اس کو ہم نیگٹیو اینرجی کہتے ہیں اور اگر کسی نے نیگٹیو اینرجی بیلنس کو نہیں سمجھا تو بھائی پھر وہ بہت بڑے نقصان میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ دودھ نہیں دے پاتی ہے تو نیگٹیو اینرجی کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اینرجی مینٹین کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ صرف گلکوج ہی دیا جائے گلکوج کے علاوہ ویٹامین اور منرالز کی بھی ضرورت پڑے گی یعنی کاربو ہائیڈریٹ کے علاوہ ویٹامین اور منرالز کی بھی ضرورت پڑے گی تو بیلنسٹ ماترہ میں پروٹین کی بھی ضرورت پڑے گی یعنی ان سبھی چیزوں کا سامجش یہ اگر آپ نے بٹا لیا تو بھائی کسی بھی صورت میں اینرجی کی کمی نہیں ہوگی اور اینرجی کی اگر کمی نہیں ہوگی تو آگے جا کر دودھ اچھا ہوگا یعنی آپ کو کیلشیم ویٹامینز منرالز ان کا ویسے دھان دینا چاہیے اور یہ آپ کو سپلیمنٹ کرنے بھی چاہیے ٹانجیشن فیڈ اگر آپ دیں گے تو کافی حد تک کیلشیم کی فاسفورس کی پورتی اسی فیڈ سے ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے نہیں دیا کچھ گلتیاں ہوئی تو بھائی بچہ دینے کے بعد آپ گڑ پلا رہے ہیں کئی پرکار کے انرجی ٹونکس آتے ہیں وہ آپ اگر دے رہے ہیں تو کافی حد تک انرجی کو آپ مینٹین کر لیں گے اور یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جو کہ دودھ کو بڑھنے نہیں دے تھا سب سے بڑا دوسمن نیگٹیو انرجی یہ ویسے ہی دھیان رکھئے گا سیکنڈ اگر میں بات کروں تو یہ سب سے چر پریچت بھائی اس دوسمن کے بارے میں تو آپ بھی سبھی جانتے ہیں یہ تو پہلا ہو گیا لیکن اس دوسری کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ ہے تھنیلا جی ہاں میسٹیٹس اگر آپ نے انتیم مہینے میں نو سادر نہیں دیا آدھا کیجی سے ایک کیجی کے بیچ اگر آپ نے نو سادر نہیں دیا تو کافی حد تک پریشانے رہے گی تھنیلا کی تو اسی لیے آپ نو سادر دیجئے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے تنوں پر سوزن نہیں ہونے دے گا اور انفیکشن وغیرہ نہیں ہونے دے گا اور نیگٹیو اینرڈی میں بھی وہ صحیح کرتا ہے جو ڈیکیڈ مائنس ویلیو ہوتی ہے اس کے لیے تو یہاں ویسے دھیان رکھئے کہ پریگنینسی کے دوران جب بھی آپ ڈرائی کرتے ہیں اس سمیہ ڈرائی کاو تھیرپی جو ہوتی ہے اس کا استعمال کیجئے جس پر میں نے ویڈیو بنایا تھا کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ ڈرائی کریں اور جو ٹیوب ساتھی ہے انٹرامیمیری سپرابین وغیرہ ہو گیا مستیو وغیرہ ہو گیا وہ آپ ضرور انٹرامیمیری چلائیے تاکہ تھنیلا کسی بھی صورت میں نہ ہو اور تھنیلا سب سے بڑا دوسمن ہے لیکن آپ تھوڑی سی ساپ سپائی تھوڑی سی ساوڑ دانی تھوڑی سی ملٹی ویڈامین دے کر کے اس سمشہ سے نجات پاسکتے ہیں تیسری اور سب سے بڑی سمشہ جو کئی بار دکھتی ہے اور کئی بار دکھتی بھی نہیں ہے اور یہ سمشہ بھی دودھ کی سب سے بڑی دوسمن ہے جس کو ہم بولتے ہیں میٹرائیٹس بچہ دیتے سمیں اگر کسی بھی تریقی کی پرابلم ہوئی چاہے بچہ دینے میں کٹین آئی ہوئی جس کو ہم کٹین پرساب ڈسٹو کیا کہتے ہیں جر گرنے میں پریشانی ہوئی جس کو ہم ریٹینسن آئی پلیسنٹا یعنی آروپی بولتے ہیں اگر مان لیجیے پرولپس یعنی پھول پاچہ دکھانے کی سکایتیں ہوئی یا پوری طریقے سے میلے نہیں گرے تو بھائی سکایت ہوگی میٹرائیٹس کے میٹرائیٹس مطلب بچے دانی میں سوزن گرباشے میں سوزن اور جب گرباشے میں سوزن آئی گی تو آپ مان کے چلیے کہ وہ پسو کسی بھی صورت میں پیک پر نہیں آئے گا دودھ نہیں دے گا تو یہ تیس رہ سب سے بڑا دشمن ہے اس کے لئے کیا کریں بچہ دیتے سمیں اس سے پہلا ہی آپ بیلنس ڈائٹ دیتے رہے کچھ تیل وغیرہ ہم پلانے کے لئے بولتے ہیں اور الگ الگ عوستاؤں کے لئے جو الگ الگ کو تینوں گنائی وہ نہیں ہوگی اور یہ پریسانیاں اگر نہیں ہوئی جیرت سمیں پہ گری اور جو میلے گرنے تھے وہ بھی گر گئے تو کسی بھی صورت میں میٹریٹس نہیں ہوگا اور میٹریٹس اگر نہیں ہوا نا تو بہت بڑی زیت ہوگی ہماری دودھ پرابٹ کرنے کے لئے تو یہ تینوں فیکٹر ہے آپ اپنے دماغ میں اس طریقے سے ڈالیے کہ ہر ایک پسو پالک ہر ایک پسو پالک بھائی ان سبی کو پورا کر سکے میں کبھی کسی ویڈیو کو شیئر کرنے کے لئے نہیں کہتا لیکن اس ویڈیو کو آپ کو شیئر جرور کرنا چاہیے کہ یہ تینوں وہ سمشہیں ہیں جن کو اگر پسو پالکوں نے اگنور کیا تو کسی بھی صورت میں دودھ بڑھا نہیں پائیں گے کیونکہ یہ دودھ کے سب سے بڑے دسمن ہیں بھائی کچھ جو جنگل چیزیں ہیں میں لگاتار آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہتا ہوں ہمارے اس چینل پر اور ہمارا جو راماوات ویڈ گیان چینل ہے اس پر ہم لگاتار آپ لوگوں کے پرشن لیتے رہتے ہیں اور آپ لگا اتنا اچھا پیار مل رہا ہے کہ وہ چینل آج اتنا اچھا انچائیوں پر جا رہا ہے تو بہت بہت دھنیواد آپ سبی کو اور ایک بات ویسے اس کے دوں کہ اگر آپ سائنٹیپک بیس نولیج والی add to z ٹریننگ لینا چاہتے ہیں جس میں کہ آپ دوائیاں بھی سیکھیں management بھی سیکھیں all over چیزیں سیکھیں تو راماوات اینیمال ایپ پر آجائیے اور راماوات اینیمال ایپ پر یہ ٹریننگ آپ کو ماتر ڈاٹا کرچ میں ابھی مل رہی ہے dairy farming section میں جائیے وہاں آپ کے لیے demo class بھی ہے free class بھی ہے دیکھیں اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو ضرور join کیجئے موسیقی